احتساب کے ڈر سے سارے چور اکٹھے ہو رہی ہیں ادم اعتماد میں ناکامی کے بعد تین چوہے جو شکار کرنے نکلے ہیں ان کا شکار کروں گا کرپٹ افراد کے خلاف آواز اٹھانا عدیہ اور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے جب قوم ظلم اور کرپشن کے خلاف کھڑی نہیں ہو تو یہ بڑھ جائے گا وزیراعظم عمران فان کا حافظ آباد میں جلسے سے خطاب مشاوزت ہی اجلاس میں کہا بلیک میلنگ میں نہیں آوں گا اوپوزیشن کو کسی طور اینا رو نہیں دوں گا حافظ آباد جلسے میں بھی تحیق ادم اعتماد کی دون وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے وزیراعظم کے لیے عوام سے اعتماد کا ووٹ مانگ گیا کارکنوں نے نعرے لگا کر عمران خان پر اعتماد کا اظہار کیا عوام سے پوچھا کیا بلے پر منتخم ہونے والے عمران خان کو ووٹ دینے کے پابل ہیں کارکنوں سے اسلام آباد جلسے میں شرکت کے لیے رضا مندی بھی پوچھ لی عمران خان اتحادیوں کا اعتماد کھو چکے ہیں اس تاثر کو ختم کیا جائے اور فیصلے کسی اور طرف سے ہوتے ہیں فضل الرحمن کے لیے کام میں نیوز کانفرنس کہا معاملات عمران خان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں دس لاکھ نہ لائیں ایک سو بہتر نمبرز پورے کریں کارکن تیار رہیں جب اسلام آباد بلائے جائے فوری پہن جائیں پرویز الہی سپیکر کے حدد پر کام کرتے رہیں ورنہ اپوزیشن میں جائیں کافلی کے سخت موقع پر حکومت کے سبر کا پیمانہ لبریس وزیراعظم نے کہا وزیراعلا پنجاب بنا ہے تو اپنی جماعت تحریک انصاف میں ضم کر دیں اپوزیشن میں جانے کے راستے کھلے ہیں تاہر شرفی اور وزیراعلا آزاد اسمیر کی جادری برادران کو منانے کے لیے جفت ہے آصف زرداری کی اتحاد سے نکلنے کی دھمکی کام کر گئی پنجاب کی سیاست میں بڑی پیشرف نواز شریف پرویز الہی کو وزیراعلا پنجاب بنانے پر مان گئے سابق صدر نے یقین دہانی کرائے کہ کاف لیگ نون لیگ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گی فضل الرحمان بھی زامن بن گئے آصف زرداری ایمکی ایم کو سندھ حکومت کا حصہ بنانے کو تیار بڑا اعلان کل متوقع ملک انارکی کی جانب بڑھ رہا ہے چار اور پانچ سیٹوں والے بلیک میل کر رہے ہیں شیخ رشید تاہی طرح کہا پندرہ مارس کے بعد امران خان کی پوزیشن مزید واضح ہو جائے گی وزیراعظم کہیں نہیں جا رہے چٹان کی طرح ان کے ساتھ کھڑے ہیں چادرے شجاعت بھائی ہیں ان کے خلاف بات نہیں کروں گا انسار الاسلام یا کوئی فورس آئی تو پچل دیں گے رینجرز اور ایف سی کو الٹ کر دیا ضرورت پڑھنے پر فوج بلا سکتے ہیں جنگ اخبار نے خبر دی پی ٹی آئی کے تین تیس ارکان منحرف ہو گئے فواد چودری کا ٹوئیٹ لکھا ارکان میں نصرلہ دریشک اور ریاض سفتیانہ بھی شامل تھے ارکان کی ریپورٹر سے وضاحت طلب کرنے پر پتا چلا کہ خبر نیوز ڈیسٹ پر تیار ہو بدترین مہنگائی غربت اور بے روزکاری کیا یہ خدمت ہے؟ دندم کپاس اور چینی درامت کر رہے ہیں کیا یہ خدمت ہے؟ احسن اقبال کے حکومت پروار کہا جو تباہی امران نیازی نے کی وہ بدترین دشمن بھی نہیں کر سکتے خود حکومت کو چیمپن بنا کر پیش کر رہی ہیں حکومت نے یوکرین کو انسانی بنیادوں پر امداد دینے کی منظوری دے دی پہلے مرحلے میں ٹینٹ کمبل اور بستر یوکرین بھیجوائے جائیں گے دوسرے مرحلے میں دوائیں اور عشیہ خورنوش کی ترسیل ہوگی اور پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرے دن کا کھیل فاطم آسٹریلیا نے آٹھ ویٹوں کے نقصان پر پانچ سو پانچ رنز بنا لیے اسمان فازہ نیشنل سٹیڈیون کی وکٹ پر سب سے زیادہ وقت تک کھڑے رہے والے کھلالی بن گئے ایک سو سار ٹرنز بنا کر ٹیم کو مستحقم کر گئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے